بسم اللہ الرحمن الرحیم خاش خاش پچاس کرام پہلے سے بگو دیں اس کو اور ایک چھوٹا باؤل دہیں کا ایک ٹیبل سپون زیرا پاورڈر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون سوکھی میتھی ایک ٹیبل سپون پپریکا پاورڈر یہ اپشنل ہے ایک ٹیبل سپون ادرک پیسٹ دو ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا لسن تین سے چار باریک کٹی ہوئی سبز میرچ حلدی آدھا ٹیبل سپون نمک حسب زائقہ اور لال میرچ تھری کوٹر ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پیاس فرائے کر لیں گے اس کے لئے تھوڑا سا آئل آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر اس میں ڈال دیں گے ہم پیاس اور اس کو فرائے کر لیں گے آپ نے پیاس کو باریک اور لمبا کٹ لینا ہے اس سے یہ فرائے جلدی ہو جائیں گے اب ہم اس کو فرائے کریں گے براؤن ہونے تک تو پیاس ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں آئل ڈال لیں گے اور سابت لال مرچ سوکی جو ہوتی ہے یہ صرف ذائقے کو انہینس کرنے کے لئے ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اگر نہیں ڈالنا چاہے تو مٹ ڈالیں آپ لوگ ڈائریکٹ اس میں لسن بھی ڈال سکتے ہیں جو ہم نے باریک اٹھئے ہی تھی اب ہم اس میں لسن ڈال دیں گے لسن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو 2 منٹ کے لئے بھون لیں اب ہم اس میں اگرک کا پیسٹ آل دیں گے اور پھر اس کو بھون لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور اس میں جو ہم نے مرچ کاٹی ہی تھی وہ ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہلڑی پپریکا پاورڈ پپریکا پاورڈ ڈالیں گے گھنیا پاورڈ ہم آپ کو اس کا دوسرا سٹر بتاتے ہیں اب ہم اپنے براؤن کیے ہوئے پیاز اور جو خاش خاش ہم نے بھی گوئی تھی اس کو اور یوگرٹ اب یہ بلینڈ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو ہم نے بلینڈ دیئی چیزیں وہ دالیں گے اس کو ڈال کر پھر ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے امید کرتا ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ ضروری ہوتی ہے ماشاءاللہ اس مل تو کافی اچھی آنا شروع ہو چکی ہے آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کریں کیونکہ خاش خاش ایک بہت اچھی چیز ہے اس کو اپنے کھانوں میں ضرور استعمال کیا کریں آپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی کافی نائس آ رہے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن پیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دنیا دنیا ڈال کر اس کو اپنے مکس کر لینا ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں دنیا ہمارا اس میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک آر منٹ اور بھون کے پھر ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے دم پہ رکھنے سے ہمارا چکن تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے دیمی آج پہ دم پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن تو ہمارا چکن رزالہ تیار ہو گیا امید کرتے ہیں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ